ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ہب وید کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے وائٹمن بی ٹویلف ٹیسٹ وائٹمن بی ٹویلف کو کوبیلمن بھی کہا جاتا ہے وائٹمن بی ٹویلف وارٹر سالوبل وائٹمن ہے وارٹر سالوبل وائٹمنز وہ وائٹمنز ہوتے ہیں جو کہ باڈی میں سٹور نہیں ہوتے اور ہمیں مجبوراں خوراک کی مدد سے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے یا میڈیسنز کی مدد سے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے لیکن dear viewers جو vitamin b12 ہے تو یہ ایک ایسا water soluble vitamin ہے جو کہ body میں store بھی ہوتا ہے dear viewers ابھی بات کرتے ہیں اس کے function پر کہ اس کا function کیا ہے body میں تو vitamin b12 help کرتا ہے cell کے growth میں vitamin b12 help کرتا ہے metabolism میں vitamin b12 help کرتا ہے کہ وہ nerve tissue کو healthy رکھے vitamin b12 help کرتا ہے کہ brain ٹھیک طرح سے function کرے وائٹمن بی ٹولف ہیلپ کرتا ہے کہ وہ ریڈ بلڈ سیلز کی پروڈکشن کر سکے وائٹمن بی ٹولف ہیلپ کرتا ہے کہ وہ ڈین اے کی سنتیسز کر سکے اور وائٹمن بی ٹولف ہمیں روکتا ہے میگالو بلاسٹیک انیمیا سے دیر ویورز اگر اس کی سٹورج پر ہم بات کریں تو وائٹمن بی ٹولف لیور میں سٹور ہوتا ہے اور چار سے پانچ سال تک یہ سٹور رہ سکتا ہے اور جتنا اضافی اماؤنٹ ہم وائٹمن بی ٹولف کا جو لیتے ہیں تو وہ پھر سٹور نہیں ہوتا وہ یورین کے تھرو بوڈی سے ایکسکریٹ ہو جاتا ہے دیر ویورز ابھی سورس پر بات کریں گے اور نیچرل سورس پر بات کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں وائٹمن بی ٹولف بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایکز میں ہوتا ہے گوشت میں ہوتا ہے سپیشلی لیور میں بیف میں اور چکن میں اس کے علاوہ ملک میں یوگرٹ میں اور چیز میں اس کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے دیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ وائٹمن بی ٹولف کی نارمل ویلیو کیا ہے بلڈ میں تو پیکو گرام میں جو نارمل ویلیو ہے وہ ہے ون سکسٹی ٹو نائن ففٹی پیکو گرام پر میلی لیٹر نینو گرام میں جو نارمل ویلیو اس کی بنتی ہے تو وہ ہے ٹو ہنڈرڈ ٹو نائن ہنڈرڈ نینو گرام پر میلی لیٹر ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے سیمپل ہم کیا لیں گے تو موسٹلی 3 to 5 ایمل یا 5 to 7 ایمل بلڈ ہم لیتے ہیں ریڈ ٹاپ میں گرین ٹاپ میں یا جل ٹاپ ٹیوب میں سینٹری فیوج کرتے ہیں سیرم نکالتے ہیں اور پھر سیرم کو ہم ایڈوانس مشینری پر رن کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ بلڈ میں وائٹمن بی ٹویلف کا لیول کیا ہے ڈیر ویورز اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں وہ کون سی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس میں وائٹمن بی ٹویلف کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو پہلے نمبر پر ہے لیور پرابلمز جس میں اگر ہپیٹائٹس ہو جائے یا سیروسز ہو جائے تو وائٹمن بی ٹویلف کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے خون میں اس کے علاوہ کڈنی پرابلمز اس کے علاوہ ڈائیبیٹیز اور لیوکیمیا میں بھی وائٹمن بی ٹویلف کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے لیوکیمیا وائٹ بلڈ سل کا کینسر ہے کچھ ٹائپ کے ایسے کینسر ہیں لیوکیمیا میں جس میں وائٹمن بی ٹویلف کا لیول بلڈ میں بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے ڈیر ویورز اب ان میڈیکل کنڈیشنز ان بیماریوں پر بات کریں گے جس میں وائٹمن بی ٹویلف کا لیول کم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ہے وائٹمن بی ٹویل ویڈیفیشنسی جس میں 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 وائٹمن بی ٹو کا لیول بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے ملٹیپل مایلومہ بیسیکلی کینسر ہے پلازما سیلز کا اور پلازما سیلز ہمارے باڈی میں انٹی باڈیز بناتی ہیں جو کہ انفیکشیس ایجنٹس کے اگنسٹ فائٹ کرتی ہیں اور ان کو ہمارے جسم سے باہر نکالتی ہیں ڈیر ویورز اس کے علاوہ کرونز ڈیزیز کرونز ڈیزیز ایک انفلامیٹری کنڈیشن ہے جس میں انفلامیشن ہو جاتی ہے انٹسٹائن کی انٹسٹائنل ڈیمیج ہوتا ہے تو اس میں بھی وائٹمن بی ٹویلف کا لیول بلڈ میں بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے سیلیک ڈیزیز میں وائٹمن بی ٹویلف کا لیول بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے سیلیک ڈیزیز ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں موسٹلی ایک پروٹین ہے گلوٹین اگر وہ خوراک ملیا جائے تو اس کے اگنسٹ باڈی میں جو انٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ ریاکشن کرتی ہیں اور جس کے نتیجے میں ڈیمیج ہوتا ہے انٹسٹائن میں تو اس میں بھی وائٹمن بی ٹویلف کا لیول کم ہو جاتا ہے اگر بکٹیریل انفیکشن ہو یا پیراسیٹک انفیکشن ہو انٹسٹائن میں تو اس کی وجہ سے بھی وائٹمن بی ٹویلف کا لیول کم ہو جاتا ہے یا اگر گریویس ڈیزیز ہو جائے تو اس میں بھی وائٹمن بی ٹویلف کا لیول بہت زیادہ گھر جاتا ہے گریویز ڈیزیز ایک آٹو ایمیون ڈیس آرڈر ہے جس میں ہائپر تائرائیڈزم ہو جاتا ہے تائرائیڈ بلینڈ بہت زیادہ ہارمون بنانا شروع کر دیتا ہے اور جو انٹی باڈیز ہیں ہمارے باڈی کے وہ تائرائیڈ بلینڈ کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں بھی وائٹمن بی ٹویلف کا لیول بہت زیادہ گر جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیر بیورز کچھ ڈرگز ہیں اور خاص کر وہ ڈرگز جو ہرڈ بن کے لیے لی جاتی ہیں وہ میڈیسنز جو موسلی سٹمک پرابلمز میں یوز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا دل جل رہا ہوتا ہے ہرڈ بن ہوتا ہے انہیں تو کچھ ایسی میڈیسنز ہیں مثال کے طور پر ایسومپرازول، اومپرازول، لینسوپرازول، ریبیپرازول، سیمیٹیڈین، فیموٹیڈین اور ڈائیبیٹک ایک میڈیسن ہے میٹ فارمن تو اگر ان میڈیسنز کو زیادہ ٹائم کے لیے یوز کیا جائے تو ان کی وجہ سے بھی وائٹیمن بی ٹویلف کا لیول بلڈ میں بہت زیادہ ڈیکریز ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ ڈیر ویورز امید ہے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں